اسلام علیکم ناظرین مینس کے میمان کے ساتھ میں ہوں منائل شیخ اور آج ہم یہاں بیچے میں ہیں آج میرا ٹاپک ہوگا ویمنز کے اوپر جس طرح سے ویمنز جی منائے جاتا ہے ویمنز امپاورمنٹ کی حوالے سے بات ہوتی ہے ہر جگہ بہت زاری باتیں ہوتی ہیں سیمینارز ہوتے ہیں لیکن صرف سیمینارز ہی ہو جاتے ہیں کوئی یہ چیک نہیں کرتا کہ واقعی ویمنز امپاورمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر کام کر رہی ہے اور ہماری عورتیں جو کام کر رہی ہیں ان کو کتنی ہرڈلز پیش آ رہی ہے اور واقعی جو خواتین ہمارے پاکستان کی لیجن وومنز ہوترما فاطمہ جینا مادر ملک کا ان کو خطاب ملا بین ازیر بھٹو شہید طائبہ جنہوں نے پاکستان کو لیٹ کیا اور پہلی پاکستان کی وزیراعظم بنی آج میرے ساتھ موجود ہیں ایسی ہی سکسس خواتین دو خواتین جنہوں نے اپنی اپنی ڈیزنیشن پہ رہتے ہوئے بہت اچھے کام کر رہی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری لیڈیز کی ہیلپ بھی کر رہی ہیں دوسری لیڈیز کے لیے وہ ایک رال موڈل بھی ہیں تو میں آپ کو ملاقات کرواتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم نسنین صاحبہ میڈم نسنین چوہان جو کہ میمبر ہے ایمکیم پاکستان کی سوشل ایکٹیویسٹ ہے ایکس جیئر پرسن آف ایڈیوکیشن ڈسٹرک کورنگی سے دوسری ہماری گیسٹ وہ ہیں بیریسٹر بیریسٹر ہیرا شاہ جو سرکار بڑی امام فاؤنڈیشن کی آنر بھی ہیں اور زرگران کی ایشیا کی پہلی ویمن ہیں جو زرگران کی میمبر ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ویمنز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو کام کرنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں اور اگر ان کی فیاملی میمبرز ان کے ہزبینڈ ان کی سپورٹ کرتے ہیں یا پھر وہ ان سے خفا ہوتے ہیں کیا ریزسٹنس آ رہا ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے ڈیزگریشن پر رہتے ہوئے بہت اچھے کام کر رہی ہیں اور لیڈیز کے لیے رول موڈل ہیں آپ ایک سکسس جو ہے وومنز ہیں پہلے میں بات کروں گی میڈم نسین چوہان آپ سے آپ جو ہیں میمبر ہیں ایم کی ایم کی اس کے ساتھ آپ ایکس جو ہے ایڈیوکیشن کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہے یہ بتائیں کہ جب لیڈیز ایک گھر سے باہر نکلتی ہے کام کرتی ہے لیڈیز کو دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک عورت گھر میں تو اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب وہ باہر جاتی ہے باہر کام کرتی ہے تو کیا ہرڈلز پیش آ رہی ہوتی ہیں کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کیا گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور پرگرام میں مجھے انوائیت کیا اور یہ ایک سپیشل ڈے ہے ومن ڈے اور ومن ڈے سے ہی ہماری پہچان ہے ومن اگر ہم عورتیں ہیں اور ہمیں دوسری عورتوں کا لیڈیز کا خیال رکھنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنے چاہیے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے اور ان کو جو ہے ہمیں اویڈنیس فراہم کرنی چاہیے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی ہی ومن جیتے ایزا ومن ہم میں ایزا ومن دوسری لیڈیز کو جو ہے اویڈنیس دوں اور ان کی ہمت اور خوصلہ بڑھا ہوں اور میں سیلوٹ کرتی ہوں ان لیڈیز کو ان عورتوں کو جو اپنا گھر بھی سنبھالتی ہیں اپنے بچوں کو بھی تربیت کرتی ہیں ان کی پڑھائی لکھائی ایوریتھنگ وہ کیری کر کے چلتی ہیں اور پھر وہ جوپس کرتی ہیں اویڈنیس کے حوالے اویڈنیس دے شاہیے جب شروع شروع میں آپ باہر نکلے آپ نے کہا اپنے شادی کی بات آپ نے اپنے ہزمن سے کہا کہ مجھے یہ سب کرنا ہے عورتوں کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ان کا کیا ریاکشن تھا میرے ہزپر نے مجھے کافی سپورٹ کیا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مرد کی سپورٹ کے بینا کوئی کام نہیں کر سکتے ہمارے جو گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اگر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم باہر نکل سکتے ہیں ایزی لی لیکن وہ بھی وہ مہنس ہیں جن کے گھروں میں پرابلمس ہیں ان کے جائنس حضرات ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے اس کے باوجود بھی وہ اپنی کافشوں کے ذریعے سے اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں معاشرے میں نکل رہی ہوتی ہیں بات کر رہی ہوتی ہیں اور معاشرے کا بھلا کر رہی ہوتی ہیں تو میں اپنی لیڈیز سے کہوں گے کہ ہمت مت ہاریے اور حوصلہ اور ہمت جوان رکھان رکھیں بہت زیادہ بیدیس بات کیے کہ ہمت نہیں آرنی ہے لیڈیز نے اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرنا ہے جس طرح سے ملیہ لودی کر رہی ہیں جس طرح سے اور خواتین جو ہیں یو این او میں بیٹھ کر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک بیریسٹر ہیں اور آپ کو بتا ہے لیڈیز جب بیریسٹر ہوتی ہے تو کوٹ کے اندر مرد کے شانہ بشانہ کرمدلز بھی ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کے گھنڈے بھی ہوتے ہیں مطلب ساری چیزیں وہاں جل رہی ہوتی ہیں اور ہر چیز کو فیس کرتے ہوئے جب ایک لیڈیز بیریسٹر بنتی ہے تو اس کے ساتھ کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس کو کیسے سکسز ملتی ہے تو ہیرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا جب آپ سب سے پہلے آپ نے پروفیشن تو چوز کی آپ ایک لیڈیز ہیں کیا کیا کانسپٹ تھا آپ کے ذہن میں بچپن سے کہ مجھے کیا ایک بیریسٹر بننا ہے ایک لائر بننا ہے بس مجھے جج کے سامنے اپنی بات بنوانی ہے مجھے کیا ایک پیشن تھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا دراصل ہمارے معاشرے میں ڈڑکیوں کی کم تعلیم کو آج بھی ترجیح دی جاتی ہے بسکلی میں خود ایک سیئر فیملی سے ہوں اور کازمی فیملی سے ہونا ایک بڑی ٹپیکل سی بات ہوتی ہے میں اپنے خاندان میں مرتب نکلی میں نے کہا نہیں مجھے وقالت کا ہماری ازاتر رواج ہے کہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے یہ کومن ہوتے ہیں پروپیشن سا میں نے کہا مختلف ہونا چاہیے مختلف ہونا چاہیے آج کل جو انجیسٹس چل رہا ہے وومنس کو لے کے خاص طور پر بہت زیادہ اگر یہ کوئی سادے سے کیس کیلئے بھی آپ کے پاس آئی ہیں کورٹ میں تو جو کچھ ایسے ہمارے وقالہ حضرات ہیں جو اس کو مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لینگویج پر آ جاتے ہیں جو لینگویج انہیں یوز نہیں کرنے چاہیے اور ہماری آورتیں اس سے بہت زیادہ انسیکیور ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ لڑکیاں بھی اس پروفیشن کے اندر آئیں کیونکہ وہ ایک عورت کے مزاج کو سمجھ سکتی ہیں ان کی تکلیفوں کو سمجھ سکتی ہیں اچھا بیلیسٹر ہیرا یہ مجھے بتائیں کہ جب اکثر کیسز آتے ہیں کورٹ میں آپ کے پاس تو زیادہ تر کیسز جو لیڈیز کے ہوتے ہیں وہ لیڈیز کے کیسز کنی ایشیوز پر ہوتے ہیں لیڈیز اکثر جو ہیں جیل میں ان کو سزا ہوتی ہے زیادہ تر کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں ان کو سزا ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں اس میں زیادہ تر کیسز عورتوں پر اگر میں بیسیکلی آنے اور بتاؤں تو زیادہ تر اس میں ان کی جذبات کی وجہ سے ہوتے ہیں عورت کو اللہ تعالی نے بڑی نازک کلپ سے بڑھائے بعض اوقات وہ غلط کرتی نہیں ہے مگر خصے میں وہ اشتیال میں کچھ نہ کچھ غلط ایسا بول جاتی ہے جو آپ کے ہاں کورٹ میں on air وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں عورتوں کے لیے بڑی خطردہ سابت ہوتی ہیں یعنی کہ عورتوں کے اندر پیشن نہیں ہوتا بھی پیشن ہوتا ہے ساز باؤ کے بھی اکثر جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ وہ بول جاتی ہے انہوں نے بولنا نہیں ہوتا وہ بول جاتی ہے آپ زیادہ لیڈیز کے کیسز لیتی ہیں جنڈز کے جو آ جاتا ہے اور لیڈیز کے کیسز آتے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ کیس ضرور ہوں تاکہ میں ان کو زیادہ سادہ رییف پروائیڈ کر سکو ایک آپ نے اندر کی سینٹیمنٹس کو ہوتا ہے کہ میں لیڈیز کو پروائیڈ کریں ان کو جسیز دلوائیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہے ایسا بلکل ہوتا ہے کیونکہ میں ان کی بات کو ان کی چیز کو ان کی منٹالیٹی کو بہت اچھے سے سمجھ پاتی ہوں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں ایک عورت ہی دوسری عارت کا دکھ سمجھسکتی ہے ایک عورت ہی دوسری عارت کی دشمن بھی ہوتی ہے ہاں ایسا بہت ہے ہوتا ہے نا ایسا کم ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوں ایسا ہوتا نہیں یہ بولا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے حلی ف Пос ڈدھر دیکھیں ہم نے جانس میں دیکھا ہے وہ ایک دوسرے سے اکلافات نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اور جیلیسی فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن لیڈیز میں یہ چیز ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے اکثر دیکھا ہے اچھا ساس بہت سے کر رہی ہوتی ہے اور اس کی بیٹے کو جو ہے وہ اس کے بیک بائٹ کر رہی ہوتی ہے اکثر یعنی یہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا لیڈیز کی کمی کے بعد اور جتنی پاور فل آپ کو لیڈیز ملیں گی اور جتنا احساس کرنے والی لیڈیز ملیں گی آپ کو وہ احساس آپ کو مردوں میں نہیں ملے گا میں اس بات سے تفاق ہی نہیں کرتی کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے کہیں کہیں چھوٹی موٹی باتوں میں ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ صرف لیڈیز نے پایا جاتا ہے جیلیسی کا نہیں ہے جیلیسی تو ہمیں اس کے اوپر ہم ایک اور فورم رکھیں گے کہ کیا لیڈیز لیڈیز کی دشمن ہیں یا ہم ایسے ہی ایجنٹس کو اور مردوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دے رہے حاصل میں تو ان کے پیچھے لیڈیز ہوتی ہیں میڈم دستین آپ نے مجھے بتائیں کہ آپ پندرہ سال سے ہم کیوں میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے پندرہ سال سے پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے ڈی ایم سی کے سکولز وغیرہ بھی رن کر رہی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کیا گورنمنٹ کے سکول دی ایم سی کے سکولز آج بھی ہمارے بچے ویسے ہی حالات ہیں سکولوں کے گورنمنٹ کے یا کچھ بہتری آئی ہے اور سکولوں کے اندر لڑکیوں کے لیے کیا خاص توجہ دی جاری ہے ان کو کیا خاص کوئی ان کو سیٹسفیکشن یا کچھ سیکیورٹی پروائیٹ کی جاری ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گورنمنٹ کے سکولوں میں جیسے کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کی بچوں کو سکول میں لانے کے لیے ان کی بچیوں کو سکول میں لانے کے لیے آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے بہت شکریہ فرسٹ آف آل ایوانٹو سی کہ میں ایم کیم پاکستان سے ہوں ماشاءاللہ مجھے پندر سے بیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے ایم کیم پاکستان میں رہتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے تو میں اپنی پارٹی کی بہت زیادہ جو ہے مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ہمیں اس لیول تک لے لے کر آئے یہ جو ایمیرنس ہمیں ملی ہے باتچیت کرنے کی اور زمانے میں چلنے کی اور یہ چیزیں ہمیں ہماری پارٹی سے ہی ملی ہیں تو میں الیکشن کے ثورو جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہوں پہلے میں دسٹرک ممبر بنی ہوں دسٹرک کانسلر بنی پھر اسی میں ہماری سٹیننگ کمیٹیاں بنتی ہیں سٹیننگ کمیٹی کی میں چیئر پرسن تھی پہلے لائبریری کی دو سال میں تھی اس کے بعد نیکس ٹیم میں ایجیکشن کی دو سال سٹیننگ کمیٹی کی چیئر پرسن رہی ہوں آپ ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بتائیں نا کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں میں یہی بتانا چاہتی ہوں آپ سے کہ ماشالرڈی ایم سی کے سکولز بہت خوبصورت بنے ہیں بہت بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں وائٹ بیلڈنگز وہ بیلڈنگیں ہی ہوتی ہیں اس کے اندر ٹیچئرز نہیں ہوتے دیکھیں یہ بہت خوبصورت چگہیں بنائی ہیں اور بچوں کو آنا چاہیے پیرنٹس کو آورنیس ہونے چاہیے پیرنٹس اپنے بچوں کا ایڈمیشن دلائیں اچھی ہے تعلیم اچھی ہے ٹیچرز بھی پڑی لکھی ہیں سب کچھ ہے اس کے بارک سکر ہم جائیں پرائیوٹ سکولز میں پرائیوٹ سکولز میں کیا ہوتا ہے کہ ہیوی فیسز ہوتی ہیں ہیوی فیسز ہوتی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑا چھوٹی بیلڈنگز ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ایریاس میں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بیلڈنگ میں بھی سکول پرائیوٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا دو ہزار سے لے کے چار ہزار پانچ ہزار تک کی فیسز لی جاتی ہیں جس میں کہ بچوں کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی اتنی خاص پرائیوٹ کیونکہ میرے خود کے بچے بھی پرائیوٹ میں پڑھتے ہیں تو میں اس چیز میں جانتی ہوں کہ پرائیوٹ میں کیا ہو رہا ہے جس کے برقس میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو گرمنٹ کے سکولوں میں ڈالیں ٹھیک ہے وہ سکول آپ ہی کے بچوں کے لیے بنے ہیں اچھی ہیں تعلیم ہیں پڑے لے کے لوگ ہیں انشاءاللہ لیکن کچھ نہ کچھ issues ہوتے ہیں چھوٹے موڑے ہر چگہ پہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا رخ ہم موڑ دیں ہم بہتر چیز کو چھوڑ گے اس چیز کے پیچھے جائیں غریب کا بچہ پڑتا ہے اچھا آپ یہ مینسٹر آف ایڈوکیشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ یہ جو فرق ہے یہ جو ڈسٹنس ہے پرائیوٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز کے بیٹھ میں جو فرق ہے ایک تو ہماری کورسز سلیبس کا فرق آ جاتا ہے دوسرا ہماری ٹیچرز کا فرق آ جاتا ہے اس کو کیسے ختم کریں گے ایکچولی دیکھیں سلیبس اس سیم یعنی کہ چوہاں میں ہسٹری پڑھانی ہے وہ ایک ڈیپینٹ کرتا ہے پرائیوٹ والوں نے بہت بڑا بڑا کر کے ملدب اپنے آپ کو ہائیلائٹ کر رکھا ہے لیکن سلیبس تو وہی ہے نا پڑھائی وہی ہے نا ہمیں اپنی ہسٹری بچوں کو بتانی ہے ابھی قرآن پاک کی تعلیم مست کر دی گئی ہے منسٹر آف ایڈوکیشن میں بلکل یہ کہوں گی قرآن پاک کی تعلیم کو مست بھی کیا جائے اور قرآن پاک کی تعلیم میں ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا جانا چاہیے ہر ایک چیز کو چھوڑ دیں صرف ترجمہ یوں سکھائیں کہ جب ہم عربی پڑھے نا تو ہمیں معلوم ہو ہم عربی میں کیا ملدب کیا بات ہو رہی ہے اللہ پاک ہم سے کیا بات کر رہی ہے یعنی کہ ہمیں یہ this is very necessary کہ ہمیں ترجمہ آنا چاہیے ہاں بالکل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ہمارے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کرونوں لوگ قرآن پر پڑھتے ہیں سمجھتے بہت کم لوگ ہیں کہ ہم کیا پڑھیں even میں بھی پڑھی ہوتی ہوں میری یہ حسرت ہے کہ کاش میں جو پڑھوں لائن تو مجھے اس کی سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھیں I hope کہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے منسٹر آف ایڈوکیشن تک یہ بات پہنچیں کہ وہ یہ گیپ ختم کریں اور میں منسٹر آف ایڈوکیشن سے یہ بھی میری درخواست ہے کہ وہ سکولوں پہ توجہ دیں انتیان دیں اسپیکشنز ہونے چاہیے غریب کے بچے کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کریں غریب کا بچہ صرف آتا ہے گورنمنٹ کے سکولوں میں اور یہ پرائیوٹ کے سکولز میں تھوڑی سی پاپنتی لگنی چاہیے ختم ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس میں کوئی رولز ریگولیشن بننے چاہیے کہ جو پیرنٹس اچھا وہ ان کی فیسے بھی آئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری جو گورنمنٹ کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اربوں روپے سکولز پہ لگ رہے ہیں تیچرز پہ ہیں اچھا کچھ گھوز لازمین بھی ہوتے ہیں گھر بیٹے تنخواہ لے رہے ہیں اور منسٹر آف ایڈوکیشن کو اس بات کو دیکھنا چاہیے اور جو ہے ہماری عدلیہ ہے اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے خود سے نوٹس از خود نوٹس لینا چاہیے عدلیہ کی بات آئیے میں بیریسٹر ہرائش شاہ کی طرف آؤں گی ہرائش شاہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں آپ زرگران کی میمبر بھی ہیں اور ایشیا کی پہلی خاتون ہے مجھے اور ہمارے ویورز کو بھی تھوڑا بتائیں اس کا کیا مطلب ہے زرگران ایک ایسوسییشن ہوتی ہے جیسے آپ کی ایڈوکیشن کی ایک ایسوسییشن ہے جیسے آپ کے صرافہ مارکیٹ کی ایک ایسوسییشن ہے ویسے زرگران جس میں آپ کی ریل سٹونز جیسے اکید فروزہ جو اوریجنل سٹونز ہوتے اور ریل ڈائمیڈز کو ڈیل کیا جاتا ہے اس کی بھی ہماری ایک ایسوسییشن ہے جو زرگران ویلفیر کے نام سے جانی جاتی ہے تو اس کی میں الحمدلیڈا ممبر ہوں اور بری سٹون کمپنی ہے میری جو ماشاء اللہ پاکستان میں اب تین سال سے کام کر رہی ہے اور پورے ورلڈ میں ہم اپنے سٹونز کو ڈیلیور کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے جو پیپلز ہیں ان کی صحیح مطلب اس میں رہنمائی ہو سکے اور ان کے مسئلے مسائل معاملہ سے حل ہو سکے پتھر کا استعمال چونکہ قرآن شریف میں بھی ہے ہمارے نبی نے بھی کیا مولا علی نے بھی کیا ان سے علاج بھی ہوتا ہے ان سے علاج بھی ہوتا ہے مگر اگر وہ صحیح بندے کو صحیح عمر کے حساب سے اور صحیح طریقے سے پہنائے گے صحیح وقت پہ پہنائے گے تو تو وہ بہت اچھا ہے لیکن اب جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے میں کسی کو یہاں بیٹھ کے کوٹیں ہی کروں گی مگر کافی اس کو بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں استعمال کر دیا ہے اور اس کو دو نمبر بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے اچھا اچھا تو یہ جو ہے زرگران کا انہوں نے بہت اچھا سا مطلب بتایا ہمارے ویورز کو بتایا کہ زرگران کی میمبر ہیں ابھی بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک کی طرف چلتے ہیں stay with us ویورز کے میمان with منال شے ویلکم بیک ناظرین واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم نسری نکتر چوہان صاحبہ جو کہ میمبر ہے ایمکی ایم کی اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں بیریسٹر ہیرا شاہ صاحبہ جو کہ ان کی فاؤنڈیشن ہے سرکار بڑی امام اور زرگران کی میمبر بھی ہیں بات ہم ان سے کنٹینیو کرتے ہیں بات ہوری ہے لیڈیز کی ویمنز کی جب بات ہوری ہے پاکستان کی خواتین کی تو سب سے پہلے جو خاتون جن کا نام آتا ہے جو مادر ملت تھی اس پاکستان کی جنہوں نے پاکستان کی بیچیوں کو ایک صحیح راستے پر چلایا انہوں نے بتایا کہ ہمارا حق کیا ہے ہمیں کس طرح سے باہر بردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا تھا انہوں نے شادی نہیں کی تھی جی رسین چوان صاحبہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ صاحبہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے یہ پیغام دی آنے والی پاکستانی خواتین کو کہ مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا ہے آپ کیا کہیں گے آپ کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ صاحبہ کی جیسی وہ تھی لیڈی ایسی کوئی دوسری میں نے خاتون نہیں دیکھی ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سیکریفائی کیا ہے انہوں نے جس طرح سے جو خدمات وہ انجام دے کے چاہ چکی ہیں اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم انہیں سلح نہیں دے سکیے سلح نہیں دے سکیے ایسے سب سے بڑی سیکریفائیز جو ان کا تھا وہ تو انہوں نے شادی نہیں کی بھائی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی دکھ اٹھائے لیکن انہوں نے پاکستان سے محبت اپنے قوم سے محبت تھی اپنی قوم سے محبت کے سلح میں انہوں نے بہت کچھ دیا انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں بہت بلکل اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے یہ پاکستان ایک کنٹری جو بن چکا ہے یہ بس اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں مل گیا اور میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی مہترمہ فاطمہ جنہ کا بھی ذکر سلیبس میں ضرور ہونا چاہیے کہ پہلی خاتون ہے مادرے ملت کا جن کو خطاب ملا کیوں حراش صاحب آپ مجھے بتائیں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے پاکستان کی وہ سمجھے پہلی خاتون تھی پاکستان کو بنانے میں جتنی کوشش ہوئی جو شانہ بشانہ ہمیں لیڈیز کی امپاورمنٹ کا تو وہیں سے ہی پتا چاہتے ہیں یہ سالوں پہلی کی بات ہے جب ملک بھی نہیں سکت کونسٹیٹ ہوا تھا ملک آزاد نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کیا اپنے بھائی کے ساتھ اور سب سے بڑا سیکریفائس ان کا وہ ہے جو دنیا ساری زندگی یاد رکھی کہ بھائی کے ساتھ سنسیریٹی اپنی قوم کے ساتھ سنسیریٹی کہ انہوں نے اس میں شادی نہیں کری انہوں نے ساری عمر و فقف کر دی اپنی قوم پر اور ہم آج بھی شرمند ہے کہ ہم ان کا مطلب ادا نہیں کر سکے ان کا حق نہیں ادا ہو سکا اور وہی سے ہی ہمیں ملتی ہے امپاورمنٹ کہ دیکھیں وہ ایسی خاتون تھیں جنہوں نے بھائی کے ساتھ ساری پاکستان کو بنانے میں انہوں نے بھائی کی قائد عظم کی دہت کے بعد انہوں نے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اگر آپ ماضی میں جائیں ہسٹری دیکھیں تو کیا کیا ان کے ساتھ ہوا بس ہم نے بہت کچھ سنا ہے ان کے لیے لیکن دکھ کی بات ہے تکلیف کی بات ہے یہاں لیڈیز کو عورت کو ہمیشہ تکلیف ہی دی گئی ہے کیا چاہے ہماری قوم سے ہمیں یہی شکایت ہے بے نظیر ہو چاہے پھر وہ اب ہماری جو ہے مہترمہ بے نظیر شہید صاحبہ انہوں نے پاکستان کی لیڈیز کو کس طرح سے باہر نکالا انہوں نے گراس لوٹ لیول کے اوپر جا کر کام کیا اچھا جب وہ باہر گئی انہوں نے قید کی بھی مصیبتیں سہیں صرف بچے اکیلے انہوں نے دیکھے ان کی پروش اکیلے کی مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اچھا اپر لیول سے بلونگ کرتی تھی تو انہیں وہ ہیڈلز کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہیں عورت کسی بھی مقام پارو آفیہ صدیقی کے لیے میں بات کرنا ضرورت بات کرنا چاہوں گی آفیہ صدیقی کے لیے میرا دل بہت دکھتا ہے اور کافی بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے نا کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن بیس سال سے وہ قید ناحق میں ہے اس کے لیے کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے ہماری گارمنٹ سے بھی نہیں اٹھ رہی ہے تو اس لیٹ فارم سے اور عالی حکام تک ہم یہ بات پہنچ رہیں گے جو ہماری خواتین اتنا سیکریفائز کر رہی ہیں جو کر چکی ہیں اور جو باہر جیسے آفیہ صدیقی صاحبہ ہیں میں کہتی ہوں کہ ان کو جسٹس ملنا چاہیے اس کے لیے ہمارے کانسلیٹ ہمارے جو ہیں یہاں کی فورنڈ منسٹر جو ہیں ہمارے بلاول صاحب ہیں وہ کچھ کریں کیونکہ وہ ہی ابھی ہے فورنڈ منسٹر ہے تو ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس پر اقدام اٹھائیں ہیرا آپ مجھے بتائیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں آج خواتین کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا بھی تعلق ہے اچھا یہ بتائیں کہ آج ہماری خواتین کے اندر ان کے لیے اتنی محبت کیوں ہے اچھا چاہے وہ کسی بھی چاہے وہ کے پی کے کیوں سب کے دلوں میں ہیں بے نظیر کے لیے کیونکہ بے نظیر بھٹو نے جو کام لیڈیز کے لیے کیا اور وہ ہمارے لیے ایسا ڈگنیٹی کا سائن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی انہوں نے لیڈیز کو آگے کیا مطلب اپنے پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی سے بھی انہوں نے لیڈیز کو آگے کیا مطلب ان کی ایک بہت اچھی کونسپ یہ ہوا کرتا تھا کہ میں سب کو آگے کروں وہ خود پیچھے ہو جاتی تھی مطلب جو بلکل پریشان ہالورتے تھی جو زندگی سے بلکل دل برداشتہ ہو چکی تھی ان پر بھی انہوں نے کام کیا کہ نہیں آپ آگے بڑھ سکتی ہو آپ میں سکل ہے آپ سب کچھ کر سکتی ہو اور خود وہ ایک سمبل ہے سکسس کا کہ آپ دیکھیں کون سی ایسی فیکلٹی ہے جہاں انہوں نے کام نہیں کیا ملک سے ملک انہوں نے کام کیا بڑے بڑے طریقے سے وہ آتی تھی اگر وہ جب کسی کراؤڈ میں بھی جاتی تھی اور ان کی ڈریسنگ مجھے بہت امپریس کرتی ہے ان کی ڈریسنگ مجھے اتنی امپریس کرتی ہے اور جب وہ پاکستان واپس آئی حالانکہ ان کو تھریٹ تھی چاہتی تو نہیں آتی لیکن یہ ہے پاکستان کی خواتین یہ ہماری لیجنڈ خواتین ہے جن کو مطرمہ صاحبہ کو تھریٹ تھی لیکن پھر بھی وہ پاکستان آئی کہ میری خواتین میری پاکستانی جو عورتیں ہیں میں ان کے لئے ایک سمبل بننا چاہتی ہوں میں ان کے لئے ایک لیجنڈ بننا چاہتی ہوں تاکہ وہ مجھے دے کر باہر نکلیں وہ گھبرا ہے نہیں آپ دیکھیں کراچی میں میں بتا نہیں سکتی کہ کراچی میں کتنے اسٹیٹیوٹ ہیں جس میں پیپلز پارٹی کا نام میں یہاں ضرور منشن کروں گی کہ کتنے سٹوڈنٹس ہیں میں نے خود سروی کیا کہ ان کو صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا اور تمام ایڈوکیشنل جتنی ایسے سریز ہیں وہ ان کو ملی وہ سب کس نے دھامیر کروائے وہ بینیزر بھٹو صاحب نے کروائے وہاں پہ لیڈیز کو آل اوور ہر طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں پرگتی کا ادھارہ ہے پی سی ایچز میں چل رہا ہے آپ یقین کریں اس میں ایک روپے کی بھی آپ کو پیمیٹ نہیں کرنی ہے اور پک اینڈ ڈڈروپ بھی آپ کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی خود کرتی ہے اور اگر کچھ ایسی ہے جہاں پہ آپ کی پوائنٹ نہیں چلتی ہے تو میں یہاں منشن کروں گی کہ ان کو ادھارہ پیسے دیتے ہیں جو آپ نے آنے جانے کا کرایا کیا ہرا میں آپ کو ساتھ ساتھ بات کہتی جاؤں کہ وہ پلیٹ فارمز بنا رہی ہیں ادھارے کھول رہے ہیں سپلٹیوٹز بنا رہے ہیں گھریب لوگوں کے لیے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ابھی گورنمنٹ میں ہیں اور یہ زرداری صاحب کر رہے ہیں نہیں گورنمنٹ میں تو شروع سے رہے ہیں کبھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے کبھی گورنمنٹ گئی ہے مگر گورنمنٹ سن گورنمنٹ میں تو ہے نہیں یہ تو آپ سن کی بات کرنی ہے پورے پاکستان میں ہے پورے پاکستان میں آپ لاہور میں وزٹ کریں آپ گجرات میں وزٹ کریں نا جانے کتنے ہائیڈن ایسے اسٹیٹوٹ چل رہے ہیں جن کو یہاں پہ پلیٹ فارم پہ لائے نہیں جاتا میڈیا پہ ہماریاں ایسا ہوتا ہے کہ جب میڈیا پہ کچھ آتا ہے تب ہی پتہ جلتا ہے تب ہی پتہ سلتا ہے اور پیپلز پارٹی نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لیڈیز کے لیے جتنا کام ابھی آسف زرداری صاحب نہیں ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے اندر لیڈیز کی جو ایج تھی وہ تھرٹی سے اباب انہوں نے تھرٹی فائف پہ کر دی گورنمنٹ کی جو سرونٹ ہیں کہ آپ کو جو گورنمنٹ کی جوب ملتی ہے پہلے وہ تھرٹی تک ہوا کرتے آسف زرداری نہیں کیا یہ کام کہ آپ سند سے جو جا رہی ہیں زیادہ سی بات ہے ابھی وہ سند میں ہیں اور یہ میرے خیال سے پچھلی حکومت جب ان کی تھی تب مطلب یہ کام یہ آرڈیننس پاس ہوتا ہے کہ پیتیس سال تک کی عمر کی عورتوں کو گورنمنٹ میں جوب دی جائے اور ریلکسیشن بھی تو ہے نا سند گورنمنٹ نے ریلکسیشن دیا ہوئے پھپٹین ایئرز کا صحیح سے اچھا نسرین چوان صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی اور آپ کے کیا ارادنے ہیں خواتین کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی جو ہے ایزا ممبر ایمکی ایم ہونے کے ساتھ اور سوشل ایکٹیویسٹ ہونے کے ساتھ کیا پلاننگز ہیں کیا چل رہا ہے کہ کراچی کی خواتین کو کہاں لے کے جانا ہے کراچی کی جو خواتین ہیں یا کراچی کے جو بھی لوگ ہیں کراچی کے ساتھ ہمیشہ نانسافی ہوئی ہے کراچی سیونٹی فائیف تو ایٹی پرسنل ریبینیو دیتا ہے پاکستان پورا کراچی پر چلتا ہے لیکن کراچی کو اس کا حق آج تک نہیں ملا کراچی کے لوگوں کو گورمنٹ کے جابز نہیں مل پائی ہیں پراپر کراچی کے لڑکے بے روزگار ہیں کراچی کی خواتین جو ہے ان کو جابز حاصل نہیں ہو پائی اینیوی کراچی کی تو اب بات ہی نہ کریں کیونکہ ہمارا دل بہت زخمی ہے اور اس کے لیے ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں سب سے پہلے میں ایمکی ایم سے سیکھی ہوں کیونکہ ہماری ایمکی ایم میں جو میری بیگسٹ خواتین جو بھی ہیں ہماری خالداتیب صاحبہ ہماری سینیٹر ہیں کشور زہرت صاحبہ ہماری ایمینے ہیں اسی طرح سے ایمپی ایس ہیں ہماری رابیہ باجی اور ان سب سے ہم نے سیکھا ہے جانا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کراچی کو اچھا کریں گے کراچی کو اچھا بنائیں گے کراچی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ اچھا ہراہ مجھے آپ یہ بتائیں آپ بیڈیسٹر ہیں تو جب جیسے آپ کی گھر میں سارا ٹائم تو آپ کا کوٹ میں چلا جاتا ہے گھر کے لیے آپ جب ٹائم نکالتی ہیں یا نہیں نکال سکتی ہیں جب کبھی ظاہر ہے کوٹ میں کیسز ہوتے ہیں فوراں کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کلائنٹ سے لیک نائٹ بھی چل رہی لیکنٹ بھی ہوتا ہے کبھی کوئی دھانے سے آ جاتا ہے تو گھر کو کیسے منیج کرتے ہیں ایک بیڈیسٹر لیڈیز کو گھر کیسے منیج کرنا پڑتا ہے اس کو کیا پرابلمز آتی ہیں آج ہمارے آپ شو میں بتائیں اور اچھا کتنی ہمت سے آپ اس سب کو فیس کریں تاکہ جو ہماری بچیاں ابھی پڑھ رہی ہیں ان کو وہ بھی اس فیلڈ میں آئے وہ بھی بیڈیسٹر بنے لائر بنے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ بنے تو بتائیں اس کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں اپنے گھر کو باقی کام کو منیج تو ہو جاتا ہے تھوڑا سا فیملی کی سپورٹ اس پر صاف باتیں بہت ضروری ہیں اگر فیملی کی سپورٹ نہ ہو جیسے جو مرد ہیں ان کے لیے ہزبن کی سپورٹ ہو اور جیسے میں ہوں ابھی انمارید مجھے میری والدہ نے بہت سکون لیا گا میری والدہ سب کی والدہ اچھی ہوتی ہے یہاں بیٹھ کے سب بہتے ہیں باپ کی بھائیوں کی سپورٹ میری پیرنٹس نے جتنا مجھے ہر جگہ پہ آگے پروموٹ کیا اور ہر چیز میں مطلب کہ کچھ بھی کر رہی ہوں تو مجھ سے کبھی پوچھا نہیں انہوں نے کہا گو ہیڈ آپ کریں تو مجھے میری فیملی سال الحمدلہ یہ سب کچھ اتنا سب کچھ بنایا ہے میں نے سرکار بری مام فانڈیشن کی میں چیئر پرسن ہوں بری سٹون کی میں چیئر پرسن ہوں بری بوتیک ہے میرا بری بوتیک کی میں چیئر پرسن ہوں کسی غریب جو آتی ہے بیچاری کوئی ایسے غریب آجاتا ہے آپ کی پاس بیچاری اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پیسے نہیں ہوتے کیا آپ نے کبھی اس کا کوئی کیس بلکل کیسز ہوتا ہے کیونکہ میرے خیال سے جو بیریسٹرز ہوتے ہیں لائر ہوتے ہیں ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے وہ ہوتے ہیں وہ بغیر فیز کے چالہ وہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا جیل میں سر رہا ہوگا لیکن اس کے لئے بغیر فیز کے وہ کام نہیں کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ایک کونسیپٹ ہے کہیں کہیں کچھ بیریسٹرز ہمارے پاس ایسے ہیں جو تھوڑا سا اپنے مزاز سے ایسا اس کا تعلق بیریسٹرشپ سے نہیں ہے اس کا تعلق اپنے مزاز سے ایسا پرسنالی اس کا تعلق ہے اس کا تعلق اپنے مزاز سے پرسنال پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی کوٹ فیز ہوتی ہے نہیں بلکل ہوتا ہے نہیں بلکل ہوتا ہے نہیں بلکل لڑے جاتے اور انساف پہنچایا جاتے ہیں جب کوئی ہم تک پہنچتا ہے تو اس کو انساف ضرور ملتا ہے اب کوئی اگر پیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم کوٹ گئے سرکاری وکیل بہت کام کرتے میں بینگا بیریسٹر مجھے پتا ہے میں کوٹوں میں دیکھتی ہوں ہم لوگوں سے سہر ہیں برداشت کر رہے ہیں آپ تو کوٹ میں ہم تو سامنے سے سہر ہیں برداشت کر رہے ہیں اپنے سا کوٹ کا کیسی ایسا تھا جس میں آپ کو انجسسسفائے ہوا مجھے بتا ہے میں کوٹ کی فائنڈ لوگ لوگ عوام ایسے بولتی ہیں اکثر بولتی ہیں یہ پرپگینڈا ہے میں نے بہت سنا ہے اس پرپگینڈا ہے ایک کام ایسے کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک شوے کوٹ میں بھی کرنا پڑے گا وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا آپ کو میں وزٹ کرا تو کوٹ نے کتنا کام کیا آپ کی صورت سے زیادہ اپنے ہواً آپ کی اپنے ہواً اپنے ہواً جو کہ کوئی انصاف ملتا نہیں ہے جس کے بعد پیسا ہوتا اس کو ملتا ہے ایسا ہے؟ کیا انصاف ملتا ہے؟ آپ کے سامنے آنے ہیں جس کا میں یہاں ڈسکسن ہی کر سکتے ہیں کتنے کاتلیں جو بھاگ گئے تھے کراچی سے پاکستان سے پکڑ پکڑ کے کون گیاں ادھگیاں لے کر آئیے کہ اس فورم پہ میں ایک بات ضرور کرنی چاہوں گی جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کیسز ہوتے ہیں ریپ کیسز ہوتے ہیں ان کا خواہ ہوتے ہیں ان کے مرڈر ہوتے ہیں تو اس پہ کورس نے کہا تھا کہ مطلب کنٹرل کیا ہے بہت سکتی ہیں آپ ویلیشن دیکھ لیجئے کتنے کتنے کاتل پکڑے گئے ہیں میں دوسری بات ہی نہیں کرتی نا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیس اور بھی ہیں لیکن میں صرف اس معصوم بچی کے ساتھ جو غلط ریپ کر کے اس کے ساتھ اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے تو کتنے آپ نے پکڑ لیے کورس وغیرہ کی بات کر رہی ہوا یا ہمارے کانون کی بات کر رہی ہوا مطلب یہ کہ یہ ہماری ایک دکتی وی رگ ہے ایزا ہومین میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی اگر دیکھیں آپ کو پتا ہے محول ہے میں یہاں پر آکے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں مجھے پتا ہے یہاں سے مجھے کیا کیا ہائیڈنز دیکھنے پڑے گی ہی سے واپس جانے کے لیے اگر آپ لوگ خود بھی اپنے گھروں میں دیکھیں ایزا ہومین ہم سب کو یہ بات اس بات پر ضرور آواز اپنا چاہیے کوٹ میں جب کوئی جاتا ہے کوٹ میں جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کوٹ میں کیس چل رہا ہے وکیل کیس چل رہا ہے جی وکیل کو کال آگئی ہمیں کال آجاتی ہے کہ نہیں جی ہم نے کیس چلانا ان کے اندرونے خانہ معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوٹ کیا کر سکتی ہے اگر آپ کا معاملہ ہے آپ نے کہا کہ بھی ہم تو ہم نے ماف کر دیا وہ مافی یقینن کسی لئے کسی کنورسیشن کے اوپر ہوتی ہے ٹیبل ٹاک پر ہو چکی ہوتی ہے یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں تو کوٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے ہمیں اس پر بلکل یہ تو کرنا چاہیے نا ہمیں افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں تو کوٹ افسوس کرتی ہے اور تو زیادہ کوٹ کرتی ہے اس بات کا ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی ایشیو کو دوبارہ ریس کریں گے ہمیں بریک کے لیے کا جا رہا ہے اسٹے وید مینائل شیک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین وید مینائل شیک کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسین چوہان اقتر صاحبہ ہماری بیریسٹر ہیراش شاہ صاحبہ ہم ان سے بات کر رہے تھے کیا ایشیو چل رہا تھا ہماری پاکستان کی چھوٹ چھوٹی محسوم بچیوں کے ریپ کیسز کا کہاں پیرنٹس کی خلطی ہے یا یہ ہمارے معاشرے کے مردوں کی خلطی ہے یا ہماری جو ہے ججز فیصلہ صحیح نہیں دے سکتے ان کی خلطی ہے تو ہم واپس اسی طوپک پر آتے ہیں تو ہیرہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پیرنٹس کی خلطی ہے اچھا مجھے تھوڑا بیریف کریں اور بیورس کو بھی بتائیں کہ پیرنٹس کی کہاں خلطی ہے میں بینگا بیرستر ایسا جو ویڈنیپ کرتے ہیں اس کی کوئی خلطی نہیں ہے نہیں اس کو بری کر دینا چاہیے نہیں کیوں بری کر دینا چاہیے بری نہیں ہوتے دیکھیں مناحل کبھی بھی بری نہیں ہوتے کورٹ میں ججز اتنی سٹرکٹ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی مگر اگر ہماریاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے پبلک ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو کوٹ اس میں مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ کوٹ آپ کو انفورس نہیں کر ستی کہ یہ کام اپنے ہر حال میں کرنا ہے اگر آپ ہی سٹیٹمنٹ کوٹ میں جا کے دینا ہے تو ہم مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر بیسیکلی اس میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کو نو بجے میں بھی ایک فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنے گئی بھی تھی کرنگی سیکٹر کے اندر ہے تو وہاں میرے خال سے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور آپ موسم دیکھیں کیسا ہو رہے ہیں ایک بچی مجھے اکیلے وہاں روڈ سے آتی بھی نظر ہے تو میں اس کو دیکھیں بڑی حیران ہوئی میں گاڑی سوٹ رہی ہوں میں نے کہا کہ یہ بات سنو نوید میرے ساتھ ہوتا ہے میرے پاس اسسسنٹ ہے میرا تو اس کو میں نے کہا کہ اس میں دیکھو کہ یہ کیسے مطلب کہ بچی کدھر ساری ہے کس کے گھر کی ہے اور ان کی امہ صاحبہ گھر کے اندر تھی انہیں اگر اس بچی کو کوئی نشے میں دھوت لڑکا جیسے آج کل ہمارے ہاں لڑکوں کے پاس نوکریہ نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لڑکے غلط ہیں اگر ان کو پروپر طریقے سے نوکریہ مل جائیں کچھ ہے اس میں سے جن کو سارے موقعیں ملنے کے بعد بھی وہ نہیں پڑتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو باہر کیسے سوچتے ہیں کہ باہر حفاظت ہوگی اس کی سب سے پہلی ذمہ داری تو بھی آپ کی ہے اگر میں ہی اپنے گھر سے اپنی بہن کو باہر چھوڑ رہی ہوں جب میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو میں باہر کیسے سوچوں کہ باہر اس کی حفاظت ہو جائے گی بیریسٹر ہیرہ شاہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ پیرنٹس کے انٹینشن ضروری ہے وہ ذمہ دار ہے وہ کیوں اپنے معصوم بچیوں کو اکیلا باہر جانے دیتے ہیں کیوں آپ کھیلنے کے لئے باہر چھوڑتے ہیں کیونکہ آج ہم ویمنز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بچیوں کی بات کر رہے ہیں اسی کوئیسٹر کو لے کر ہم نسین چوان صاحبہ کے پاس جاتے ہیں جی نسین چوان صاحبہ پتہ ہے کس کی غلطی ہے کیا اگر کسی بچی چھوٹی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جس نے ریپ کیا وہ اس کو بری کر دیا جائے نہیں بری نہیں کیا جائے کیونکہ پیرنٹس کی غلطی ہے پیرنٹس کی غلطی ہے ملہا پیرنٹس کی جنہوں نے کیا جب یہ صاف سی بات ہے جب آپ اپنے گھر سے ذمہ داری بچی کی نہیں اٹھا سکتے تو اگلے دنے باہر کیسے 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 مناہی صاحبہ بات یہ ہے دیکھیں بچیوں کے ساتھ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بات کرنے کی مجھ میں حمد نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا بہت زیادہ جو ہے نا یہ انچرڈ ہو ہے یہ تو مجھے پتہ ہے یہ ہمارا جو پہلو ہے نا لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بجھے دھیان رکھنا چاہیے نا پیرنٹس کید نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو ہمارے معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آزاد خوبیں ہماری بچیاں پھول ہیں پھول گھوم بھی رہے ہیں رات کو یا کسی ٹیمپ پھول لیکن ہمارا معاشرہ ان مردوں کو ان لڑکوں کو ہم جو گھنپ کرتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ غلط ہیں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا معاشرہ ہم لوگ تو بہت بیک بارڈ ہو گئے ہیں دوسرے جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں ان کے ہاں تو ایسا کچھ خاص نہیں ہوتا لیکن یہ دکھ کی بات ہے پیرنٹس کو بہت اچھا خیال رکھنا چاہیے ضروری ہے بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے لیکن ہمارے معاشرے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے کو آویر کیا چاہے اور ہماری گورنمنٹ کو کچھ ایسے سٹیپ لینے چاہیے ہماری جڈیشٹری اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ اگر کسی معصوم بچی کا ریپ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آن دا سپورٹ سزا ملنے چاہیے جب آن دا سپورٹ سزا ملے گی اور پیرنٹس کو بھی بلا کر کٹیرے میں اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اسپیشلی بچیوں کو جو ہے آپ یہ پھول ہیں تو پھول کی حفاظت مالی کرتا ہے مالی کرتا ہے ہرام میں یہ کہنا چاہوں گی اگر ایک مجرم کو بھی آن دا سپورٹ سزا ملی ہوتی اور اس پر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس پر تاریخ پر تاریخ نہیں رہنی چاہیے بیپول اس کو ہنگنگ کیا ہوتا مجھے نہیں لگتا اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرتا ایک ماسوم پھول ہے اللہ پریم پتہ تھی معاملات کا برکی ذات کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بولا جن کی بچیوں کو سرشام باہر نہ چھوڑو جن کی بچے بچیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ ان کے دل سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی کونسی ماں یا باپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ غلط ہو اور اللہ نہ کرے وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا آپ کا بھی ہو سکتا ہم پاکستان کی بچیوں کو اس مقام تک دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی لیڈیز کو یو این او پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اب جو ہمارے ساتھ موجود تھی میڈم ہیرہ شاہ صاحبہ میڈم نسین چوہان صاحبہ تو ہم نے جو بات ہم آج لیڈیز پر بات کر رہے تھے ہم آج ہم نے کامیاب سیکسس ہم نے اپنے بچیوں کو آزادی دینی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کی حفاظت بھی خود کرنی ہے پیرنٹس کو کرنی ہے بچیاں ایک پھول ہیں پھولوں کی حفاظت مالی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر کہیں غلط ہوتا ہے باہر ماشٹر میں ہمارے ایرز گر تو ہماری جوڈیشری کو چاہیے ہمارے عدالتوں کو چاہیے کہ ان کو اندہ سپورٹ سزا ملنی چاہیے سزا ملے گی تو جس طرح سے سعودی عرب میں ہوتا ہے سزا ایک ایسا ڈر اور خوف ہے جب ایک اندہ سپورٹ سزا ملے گی کبھی کسی کی جردت نہیں ہوگی دونوں کے پوائنٹس بہت زبدست تھے ہیرا نے بھی بہت اچھی بات کی پیرنٹس ان کا قصور ہے ان کو انٹینشن ہونی چاہیے میڈم نچین نے بھی کہا صحیح کہ جو ہمارے مردوں کو ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بچی ہیں تو تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے دونوں کو سوچنا چاہیے تب جا کے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے ہمارا جو آج کا فارم تھا اس پر بات چیتی ہے ہماری لیڈیز کے حوالے سے ویمنز کے حوالے سے کس طرح ایک چھوٹی سی بچی کو ہم نے تعلیم تربیت دینی ہے اس کے کونسپ یہ ڈالنا ہے کہ وہ ہر پیشے میں جا سکتی ہے وہ پارٹی بھی جوائن کر سکتی ہے میڈم نسین چوہان کی طرح وہ بیریسٹر بھی بن سکتی ہے ہیرہ شاہ کی طرح گراس نورٹ لیول پر کام بھی کر سکتی ہے اور پھر اپنے ملک سے باہر جا کر یو اینو جا کر دوسرے اداروں میں جا کر پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتی ہے اسی خواتین کے پروگرم کے ساتھ منائش ایک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ